ادھر آزمگر سے بی جی بی پرتیاشی دنیش لال گیادہ اوف نہ ہوا سے ہمارے سموادہ تھا جے پی شرمہ خاص بات چیت کی انہوں نے پکش پر جمکہ نشانہ سادھا اور ساتھ ہی کہا دھرمین گیادہ بھوگوڑا نہیں تھا ہے دو ازار چوبیس کی چنوٹی کیسی ہے کیونکہ پرکشا کی گھڑی آگئی ہے اور آزمگر کا مون کیا کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ دنیش کمال لال نیرہوا جی خود موجود ہے سر پرکشا کی گھڑی نزدیک آگئی ہے پسینہ باہر ہیں جا رہے ہیں کیا ریسپونس مل رہا ہے اور آزمگر کیا کہہ رہا ہے اس بار پھر سے دیکھیں پرکشا میں وہی پاس ہوتا ہے جو سال بھر محنت کرتا ہے اور ہم لوگوں نے محنت کیا ہے اور اتنی محنت کیا ہے کہ پہلے آٹھ ہزار سے جیتے تھے اب اسی ہزار سے جیتیں گے کیونکہ اسی آزمگر میں رہ کے ہم نے جنتہ کا کام کیا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے لڑنے آئے ہیں یہ بھگوڑے نیتہ ہیں 19 میں جیتے تھے اکھلیش یادو بھاگ گئے 22 میں ہارے دھرمندر یادو بھاگ گئے یہ لوگ کبھی آزمگر میں دکھائی نہیں دیتے ہیں ہم لوگ 19 میں ہارے تھے لیکن آزمگر میں رہ کے اپنا بھی کام کر رہے تھے جنتہ کا بھی کام کر رہے تھے ہم اپنی فلمیں یہی بناتے تھے جہاں فلم بنتی ہے وہیں اپنا آفیس لگا دیتے تھے جنتہ آتی تھی وہ اپنا سیلپی بھی لیتی تھی شوٹنگ بھی دیکھتی تھی اور پتر بھی پکڑا دیتی تھی میرے گاہوں کی سڑک بنا دو میرے گاہوں کا نالا بنا دو میرے گاہوں کا یہ بنا دو وہ بھی بناتے رہے اور اسی کے دم پر بائیس میں جنتہ نے مجھے چنا کہ بھائی یہ تو یہاں رہتا ہے ملتا ہے سب کی سنتا ہے وہ لوگ تو بس چناؤ میں آتے ہیں تو چون کے لیے تو میں نے بہت پہلے گانا گاہا تھا کہ اب چناؤ پھر آئے گی لا نیتا جی اب بن کے بہروپیہ دکھائے گی لا نیتا جی بہت پہلے ہی کہ آپ نے ایک ذکر کیا کہ بھگوڑے نیتا ہے یہ ہی سوال میں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے درمیند یادب سے پوچھا کہ نیرہوہ جی جہا جاتے آپ کو بھگوڑا نیتا بتاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ ایکسیڈنٹل سانسد ہے وہ ایکسیڈنٹل سانسد ہے وہ فلم کا لاکار ہے اسکرپٹ جو لکھی ہوتی ہے اسے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو اسکرپٹ ہے وہ اتنی سپریٹ ہے ہماری راشتواد کی اسکرپٹ ہے ہم راشتواد کے لیے کام کرتے ہیں ہم گریبوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم مہلاوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم یواؤں کے لیے کام کرتے ہیں ہم کسانوں کے لیے کام کرتے ہیں یہ ہماری اسکرپٹ ہے ان کی اسکرپٹ جو ہے وہ پریوارواد کی ہے جو ٹوٹلی فیل ہے یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ پانچ یادو لڑائے ہیں پانچوں گھر سے ہی آئے ہیں پورے دیش میں ان کو یہ یادو نہیں ملتا ہے یہی کارن ہے کہ آج آزمگڑ کا یادو بھی میرے ساتھ آ گیا وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ لوگ تو مطلب ہمیں سا نیچہ دکھاتے ہیں کہ پوروانچل کے یادووں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جیت کے اور صدن میں پہنچیں گے تو ان کو ہراکے ہی ہم دکھائیں گے کہ بھائی جس دن یہ لوگ آ رہیں گے ان کو دیش میں اور یادو یعنی ایم وائی فیکٹر نہیں چلے گا موائی فیکٹر فیل ہے دیکھیں اگر آزمگڑ میں نیرہوا جی آپ کے ساتھ تو پھر دیکھیں چناب بھی ماہ ہو لے بینا گانے آدھورا سرہ جاتا ہے نیرہوا جی صحیح بات ہے آج کل آزمگڑ کا بچہ بچہ گانے لگا ہے میں جہاں جاتا ہوں وہاں یہ گانہ لوگ سنگانے لگتے ہیں کہ پندرہ مہینہ میں پندرہ سال سے زیادہ کام کرو لے با اور اس کا کارن یہ ہے کہ جب آزمگڑ نے موقع دیا تھا سماجوادی پارٹی کو تو انہوں نے یہاں جیل بنایا ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ گنڈائی کرتے ہیں فائنلی جانا جیل میں ہے تو اپنے لئے یہاں جیل بنایا پر ہم لوگوں کو ڈیڑھ سال ملا تو ہم لوگوں نے یہاں ویشو ویدیالے بنوایا مہاراجہ سوہل دیو ویشو ویدیالے بن کے تیار ہے پڑھائی شروع ہو گئی ہے ہم لوگوں نے اٹلاواسی ویدیالے بنوایا سنگیت ویدیالے بنوایا پہلے کہیں بھی ہتیا ہوتی تھی وہاں جو ہتھیار ملتا تھا اس پر لکھا ہو تھا میڈ ان بمہور آزمگڑ یہ پہچان ان لوگوں نے آتنگ کا گڑھ بنا دیا تھا گنڈوں کو سہے دیکھے لیکن جب بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں موقع ملا تو آزمگڑ میں ہم لوگوں نے سنگیت ویدیالے بنوایا اور پوری دنیا سے بچے سنگیت کی سکھا لینے آزمگڑ آئیں گے یہ پہچان بنی ہے آزمگڑ کی اور آزمگڑ کلاکاروں کی دھرتی ہے سہیتکاروں کی دھرتی ہے رشیوں کی دھرتی ہے مہرشیوں کی دھرتی ہے اب یہاں گنڈے ہی نہیں چلے گی